آپ کے ایسے عالی اخلاق ہوں کہ آپ کی بیوی جب بھی سوئے چین سے سوئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شک کی وجہ سے گھر بجھاڑ گیا کتنی عورتیں ہیں بیویاں جنہوں نے شک کی وجہ سے گھر بجھاڑ گیا کدھر گئی تھی کس سے ملی تھی کیوں گئی تھی پوچھ کے کونی گئی تھی اس پر گھر بجھڑ گئے اور بیوی اب کسے مل کر آئے تھے کدھر گئے تھے طلاقیں ہو گئے اور آج کل خامن بیویوں کو موبائل دیکھتے ہیں کہ کس کس کو فون کیا اور بیوی چھپکے چھپکے خامن کے موبائل دیکھتے ہیں کہ کس کس کو فون کیا شک بیٹا زندگی کو پرباد کر دیتا یاد رکھنا شکلوں سے گھر آباد نہیں ہوتا اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتا نہ کہا مرد کا خامن کا بیوی کو ایسے رویے دینا کہ وہ پچھلے سارے رشتے بھول کر خامن کے بھوکے رہ جائے نہ کہا ترخت کی شاخوں کا مل کے چھاؤں بنا لیں چھاؤں چھاؤں کیا کر دی ہے گھنٹک پہنچا دی آج اس کا مطلب ایسی لے لو تو خامن اور بیوی کا آپس میں مل کر ایسی چھاؤں بنانا کہ بچوں پہ دھوپ نہ پڑے بچوں پہ دھوپ نہ پڑے دھوپ سے کیا مطلب ہے کہ آپس میں تمہاری بدتامیدی سے بچوں پہ دماغی جو قیفیت ہے اس پہ حرف نہ ہے